دو سوال ہیں جی پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری ایک رکت رہ گئی امام صاحب کے ساتھ ہمیں تین رکتیں ملی یا جتنی بھی ملی دو ملی تین ملی اب امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہم اپنی رہی ہوئی نماز کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان رکتوں کے اندر ہم صرف سورہ فاتحہ بڑھیں گے کہ فاتحہ سے زائد قرات بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہماری رکتیں امام صاحب کے پیچھے ہیں یہ بات والی ہیں تو اس میں ہم کیا پڑھیں گے تو گزارش یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر مسلم کے اندر ابو حریر رضی اللہ عنہ کا فتوہ موجود ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم آخری دو رکتوں کے اندر ما فوق الفاتحہ فاتحہ سے زجائد ہے اس کی قرات کر سکتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کہا کہ اختیار ہے کر لو ٹھیک نہ کرو تو بھی کوئی حرج تو یہ اختیاری امر ہے آپ چاہیں فاتحہ سے زائد قرات کر لیں چاہیں آپ نہ کریں کوئی اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اصل جو رکت کے اندر جو چیز فرض ہے وہ فاتحہ جب آپ نے فرض رکن ادا کر دیا اور امام کے پیچھے آپ نہیں ہیں تو پھر آپ کو اختیار آپ چاہے ملائیں چاہے آخری رکھتے ہوں چاہے پہلی رکھتے ہوں آپ کو اختیار اس میں دوسرا سوال ان کا اسی سے متعلق دوسرے بھائی کا یہ تھا کہ جب ہم امام صاحب سے ایک رکت رہ جاتے ہیں یا امام صاحب ہم سے آگے نکل گئے رکوع سے امام قیام سے آگے نکل گئے رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں یا تشہد میں ہیں تو کچھ لوگ آتے ہیں پیچھے سے اللہ اکبر کہا کہ ایسے ہاتھ بانتے ہیں کچھ دیر اور پھر وہ عمل کرتے ہیں جس میں امام ہوتا ہے یہ غلط ہے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم آؤ اور امام جس حالت کے اندر ہو تم اسی حالت میں ہو جاؤ ہاتھ باندھنا یہ قیام میں ہوتا ہے تو جب امام رکوع کے اندر ہے تو آپ قیام کیسے کر رہے ہیں آپ قیام کیسے کریں گے یا امام سجدے میں ہے آپ کے لئے امام جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تکبیر تحریمہ آپ نے کہہ دی آپ امام کی اقتداء میں داخل ہو گئے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے آپ امام کی اقتداء میں نہیں تھے جب آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا آپ امام کی اقتداء میں داخل ہو گئے جب آپ داخل ہو گئے تو پھر آپ امام کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں جس حالت میں امام ہے آپ فوراں اسی حالت میں جائیں گے ہاتھ نہیں باندھیں گے آپ کیونکہ ہاتھ تو باندھیں جاتے ہیں قیام میں تو آپ نے ابھی قیام کرنا ہی نہیں کیونکہ امام قیام میں ہے ہی نہیں تو امام جس حالت کے اندر آپ فوری طور پر اس حالت میں منتقل ہو جائے واللہ وعلم بسوار